دوستو جیل میں دنیا سے الگ ایک چھوٹی سی جگہ پر سزا کاٹنا انتہائی مشکل ہوتا ہے مگر کچھ جیلز تو باقاعدہ خوف کی علامت ہوتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی سب سے خطرناک جیل کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر یہاں کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو بلوچستان میں موجود کوئیٹا سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا ٹاؤن موجود ہے اس کا نام مچ ہے یہ ٹاؤن پتھریلے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے یہاں سے دور دور تک صرف اور صرف پہاڑ ہی ہیں مچ میں موسم بھی عجیب ہوتا ہے یہاں گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں بے انتہا سردی پڑتی ہے دوستو مچ ٹاؤن میں چار چیزیں قابل ذکر ہیں ایک تو وہ جگہ جہاں لوگ رہتے ہیں اور وہاں ایک بازار بھی ہے دوسرا مچ کا ریلوے اسٹیشن اور تیسرا مچ میں موجود کوئیلے کی کان جہاں سے کوئیلہ نکالا اور بیچا جاتا ہے اور چوتھی چیز وہ ہے جس کی وجہ سے چھوٹا سا ٹاؤن پاکستان بھر میں مشہور ہے یعنی مچ جیل لیکن دوستو اس جیل کو بنایا کس نے یہ بات ہے انیس سو انتیس کی جب ہمارے علاقے سب کانٹینینٹ پر یعنی پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش پر انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں انیس سو انتیس میں انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی تحریک زور پکڑ چکی تھی اور انگریز ایسی تحریک کو روکنے کے لیے آزادی کے لیے لڑنے والے فریڈم فائٹر کے لیے جیل بنا رہا تھا انگریز ایسی جیل کو دور دراز علاقے میں بناتے تھے تاکہ قیدی کبھی بھاگ نہ سکے اس کے علاوہ انگریزوں نے انڈیا کے جزیرے پر موجود کالا پانی کی جیل کو بھی اسی لیے بنایا تھا دوستو مچ جیل میں بھی آزادی کے لیے لڑنے والے فریڈم فائٹر کو رکھا جاتا تھا یہاں سے قیدی بھاگ بھی نہیں سکتے تھے بھاگ بھی جاتے تو بھاگ کر جاتے بھی کہاں کیونکہ یہاں ارد گرد دور دور تک پہاڑ موجود تھے اگر کوئی قیدی بھاگ بھی جاتا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا دوستو مچ جیل میں تقریباً ساڑھے آٹھ سو قیدی رہ سکتے ہیں یہاں ان قیدیوں کو لایا جاتا تھا جن کو ٹارچر کرنا ہوتا تھا یا جن کی آواز کو دبانا ہوتا تھا دوستو مچ جیل میں ایک پھانسی گھاڑ بھی موجود ہے جہاں ساڑھ سے زیادہ قیدیوں کو پھانسی دی جا چکی ہے انگریز تو ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے مگر یہ جیل آج بھی قائم رہا اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی قیدی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو اس کو بے انتہا ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کو یہاں کی ایک وارڈ میں رکھا جاتا جس کا نام مرچی وارڈ ہے جہاں ان کا کھانا پینہ بند کر دیا جاتا تھا وب تک جب تک یہ اپنے ہاتھ سے مافی نامہ لکھ کر نہ دیں مرچی وارڈ میں قیدیوں سے مرچیں بھی پسوائی جاتی تھی بہرحال انیس سو انتیس میں بنائی جانے والی یہ جیل آج بھی قائم ہے مرچی وارڈ میں کھانا بھی کھانا